ملٹیپلکیشن ووکیبلری ملٹیپلکیشن کے لئے کون کون سے ورڈس آپ کو یاد رکھنے ہوں گے اپنے ذہن میں سیف کرنے ہوں گے سو کچھ ایکشن ورڈس ہوتے ہیں جس لائک ایس مچ بائی ایکوال گروپس گروپس آف لارٹ آف ملٹیپلائی ملٹیپلائیڈ بائی پر پروڈیکٹ آف ٹائمز یہ کچھ ایسے ورڈس ہیں جو ہمیں ورڈ پرابلم کو ملٹیپلیکیشن کے ورڈ پرابلم کو سالف کرنے میں ہیلپ لیتے ہیں ان کے علاوہ بھی اور سارے ورڈس ہوتے ہیں پر آپ ابھی ان ورڈس کو اپنے ذہن میں سیف کر لیں سو نوو ورڈ پرابلم کیمپس بائک شوپ سول 5 ہیبرڈ بائی سائکلز ایک ہیبرد بائی سائکل کو سٹڈو ایٹی نائن ڈالر ہاو مچ مونی ڈڈ دے میک سائلنگ ہیبرد بائی سائکلز سو یہاں پہ جو ورڈ پرابلم میں کہہ رہا ہے Control بائی کس بائی شوپ ہے جو 5 ہیبرد بائی سائکلز کو سیل کرتا ہے ہر ایک بائی سائیکل کی جو قیمت ہے وہ 289 ڈالر ہے تو بتائیں جو انہوں نے 5 بائی سائیکل سولڈ کی ان کی پرائس کتنی ہو جائے گی تو اس کے لئے ہمیں کرنا ہوگا ان کو ڈیوائیڈ جو آپ کی 289 ڈالر ہے وہ ہمیں کاؤسٹ آف ہائیبرٹ بائی سائیکل لکھنے ہوں گے اوپر اور ٹوٹل انہوں نے بائی کتنی سولڈ کی تھی 5 تو وہ 5 ہمیں لکھنا ہوگا نیچے اب ہم ان کو کروائیں گے ملٹیپلائے 5 x 9 is 45 تو 5 نیچے چلا جائے گا 4 آ جائے گا 8 کے اوپر اب 5 کا ٹیبل ایٹ پہ لگائیں گے 5 x 8 is ہوتا ہے 40 40 میں 4 پلس کریں گے تو ہو جائے گا 44 4 نیچے اور 4 چلا جائے گا 2 کے اوپر 5 x 2 is ہوتا ہے 10 10 میں 4 پلس کریں گے تو ہو جائے گا 14 تو 14 ہمارا آ جائے گا نیچے تو اور ڈالر کا سائن سیم کا سیم تو بائی سائیکل 5 بائی سائیکل کی جو پرائیس ہے وہ گئی 1445 ڈالر تو نیچے آپ لکھ دیں گے اس طرح سے آپ ملٹیپلیکیشن کے ورڈ پرابلم کو سالف کر سکتے ہیں اب ڈیویجن کی وکیبلری کے لیے بھی کچھ ورڈ ہوتے ہیں جن کو ہمیں اپنے ذہن میں یاد رکھنا ہوتا ہے جس میں آ جاتا ہے ڈیویجن کے ورڈ پرابلم کو سالف کرنے میں ہلپ دیتے ہیں سو اب ورڈ پرابلم کی طرف آتے ہیں دیریک اینڈ اریلا ون ون ار ٹوٹل آف سیون ٹکٹس پلائنگ گیم ایر دا گیم کریز اکریل ایچ آف دیم ون دا سیم نمبر آف ٹکٹس ہاؤ مینی ٹکٹس دیڈ دے ایچ ون تو کہہ یہاں پہ جو ورڈ پرابلم ہے اس میں کہہ رہا ہے کہ ڈیریک اور اریلا نے سیون تھارٹی ٹکٹس جیتے جو گیم کریز اکریل میں دونوں نے جو ٹکٹس جیتے وہ ایک جتنے سیم ٹکٹس خریدے تو بتائیں کہ دونوں نے کتنے کتنے ٹکٹس جیتے تو اس لئے یہاں پہ ہم سیون تھارٹی کو ڈیوائٹ کریں گے ٹو کے ساتھ کیونکہ نمبر آف پیوپلز ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے ٹوٹل ٹکٹس کتنے تھے سیون ہنڈر تھرٹی تو وہ ہم نے ڈیوائٹ کے اندر لکھ دینے ہیں نمبر آف پیوپلز کتنے تھے اس ورڈ پرابلم میں کتنے پیوپلز کی بات ہو رہی تھی تو وہ آپ کو پتا ہے ڈیریک اور اریلا دو پیوپل کی بات ہو رہی تھی تو نمبر ٹو کو ہم لکھیں گے بائے اب ہمیں اس کو کروانا ہوگا ڈیوائٹ اب ٹو کے ٹیبل میں سیون آتا ہے یا یہ دیکھیں گے پر ٹو کے ٹیبل میں سیون تو نہیں آتا پر اس سے چھوٹا ڈیجٹ آتا ہے تو ٹو ٹائم تھری ایز ہو جائے گا سکس تو تھری ہم لکھیں گے اوپر اور سکس آ جائے گا نیچے اب سیون اور سکس کو آپس میں کروائیں گے مائنس سیون میں سے سکس جائیں گے تو بچے گا ون اب جو نیکس سیون کے ساتھ تھری ڈیجٹ لکھا ہوا تھا وہ آ جائے گا نیچے یعنی کہ ون کے ساتھ تو یہ بن جائے گا تھرٹین اب ٹو کے ٹیبل میں تھرٹین آتا ہے یہ ہمیں ٹیبل یاد ہوگا تو پتہ ہوگا پر ایز یوں نو کہ ٹو کے ٹیبل میں تھرٹین تو نہیں آتا پر اس سے چھوٹا ڈیجٹ آتا ہے وہ ہوتا ہے ٹویلف ٹو ٹائم سکس اس ٹویلف جو سکس ہے وہ ہم اوپر لکھیں گے اور ٹویلف لکھ دیں گے نیچے اب ہم مائنس کریں گے تھرٹین میں سے ٹویلف جائیں گے تو بچے گا ون تو ہم نے نیچے لکھ دیا ون اب لاسٹ میں جو زیرو تھا وہ ہم لے آئے نیچے تو اب یہ بن گیا ٹین سو ٹو کے ٹیبل میں ٹین آتا ہے افکورس ٹو کے ٹیبل میں ٹین آتا ہے اور وہ ہوتا ہے فائف مرتبہ سو ٹو ٹائم فائف اس ٹین تو ٹو ٹائم فائف فائف لکھیں گے ہم اوپر اور ٹین لکھ دیں گے ہم نیچے اب ٹین میں سے ٹین چلے گئے تو بچے زیرو تو ہمیں پتا چل گیا دیو ایچ وین تھری سکسٹی فائف ٹیکٹس یعنی کہ دونوں نے تھری سکسٹی فائف ٹیکٹس جیتی سو یہ آپ کا ہومورک ہے یہ آپ کے دو ورڈ پرابلمس ہیں جو آپ کو اپنی ایچ ڈیبلیو کوپی پہ لکھنے ہیں سو آپ کو ان میں سے بتانا ہوگا کہ کون سا ملٹیپلیکیشن کا ہے اور کون سا ڈیویجن کا ہے اس کو آپ سالف کریں گے اپنی ہومورک کوپی پہ تھینک یو اللہ حافظ